اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مقام جناب حضرت اللامہ حافظ قاری آمیر قریشی صاحب دامت برکاتم العالیہ السلام علیکم اللامہ صاحب وارکم السلام کیفے مزاجے صاحب خیریت سے ہیں اللہ کا فضل ماشاءاللہ آپ پیارے لگ رہے ہیں ہمیشہ پیارے لگتے ہیں آج ویس کو ٹوپی نئی نئی پہن کے آیت کا مطلب ہے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے محبتوں کو سلامت رکھیں آمین ماشاءاللہ اچھا آپ کو میں نے دیکھا اکثر اوقات آپ جو ہے چہرے پہ مسکراہت ہوتی اس کی کیا وجہ جاننا چاہوں گا نبی پاک کی سنت ہے مسکرانہ نبی پاک کی سنت ہے اور زندگی انسان نے ویسے بھی گزارنی ہے تو کیوں نہ مسکرا کر گزاری جائے کیا خوبصورت بات ہے زندگی انسان نے ویسے ہی گزارنی ہے نہ بھی چاہے پھر بھی گزارنی ہے تو کیوں نہ مسکرا کر گزارا جائے سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور چہرے پہ مسکراہت بھی رہے گی سامنے والا بھی پرشان دے گا یہ ہس ہی کیوں رہا ہے مسکرائی کیوں رہا ہے لیکن مسکرانے سے ہم نے سنا ہے حکیم بھی بتاتے ہیں حکمت والے کہ مسکرانے سے کافی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے اور سرکار کی سنت ہے ہر سنت پر عمل کریں دیکھیں یہ تو صرف مسکرانہ سنت ہے مسواق بھی سنت ہے داڑی شریف بھی سنت ہے اور جو جو سنت ہیں سرکار کی اگر ہم ان کو اپنا لیں تو یقینا ہم بیماریوں سے بہت دور ہو جائیں گے پھر بھی اگر بیماری ہمارا پیچھا نہ چھوڑے وہ پھر اللہ کی حکمت جس حال میں اللہ رکھے ہمیں اسی حال میں جینا ہے ناظرین اکرام آج ہم کوشش کریں گے لاسٹ ٹائم جو ہم نے اسلام میں حرام کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اسلام میں کون کونسی چیزیں حرام ہیں اللہم صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی تھی آج ہم اسی کو کوشش کریں گے جوڑے اس کو آپس میں اسلام اور ایمان کے حوالے سے بھی جانیں گے اور جو چوروں کا مال خرید و فروخت ہوتی اس حوالے سے بھی جانیں گے کیونکہ خیر میں سوال کے وقت گفتگو کروں گا بھی میں بقاعدہ اپنے موضوع کا آغاز کرتوں حضرت یہ اشارت فرمائی گا اسلام اور ایمان موضوع سے ہٹ کریں لیکن اسی میں میں اس کو آپس میں ملا دیتے ہم اسلام اور ایمان آپس میں اس کا فرق کیا ہے دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمائین اللہ کی حمد و سناء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیجنے کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں وینس کی پوری ٹیم اور بالخصوص آپ کا شکریہ جنہوں نے بندے نچیز کو یہاں پر آنے کا موقع فرام کیا اللہ پاک ہم سب کی کعوشوں کو کوششوں کو اپنے برگاہ کے اندر قبول و منظر فرمائی آمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یا اسلام کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے جب بندہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے اسلام ایسا ہی ہے بالکل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ یہ عرابی یہ دہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا اسلام اور ایمان کا بڑا واضح فرق ہے کہ اسلام ایک ظاہری قانون کا نام ہے ظاہری قانون ہے جی بالکل ظاہری قانون کا نام ہے جس نے بھی کلمہ شہدتین اپنی زبان پر جاری کل لیا وہ مسلمانوں کے دائرے کے اندر داخل ہو گیا اور اسلام کے جتنے بھی احکامیں اس پر نافذ ہوں گے لیکن ایمان جو ہے یہ ایک واقعی اور باطنی امر کا نام ہے کہ جس کا مقام انسان کا دل ہے اس کی زبان اور ظاہری چہرہ نہیں ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ اسلام بندہ کسی مقصد کے لیے بھی مسلمان ہو سکتا ہے مالی یا کسی ذاتی فائدے کے لیے بندہ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مومن ہونا ایمان لانا بندے کا مسلمان ہونا ایمان لانا جو ہے یہ کسی فائدے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کا سرچشمہ بلکہ یہ ایک باطنی چیز ہے جس کا سرچشمہ جو ہے وہ علم و بصیرت ہے اسی کے بارے میں میرے نبی نے اشارت فرمایا الاسلام علانیت والایمان فی القلب فرمایا اسلام ایک ظاہری چیز کا نام ہے اور ایمان جو ہے وہ ایک باطنی چیز کا نام ہے اسلام ظاہری ہے اور ایمان جا ہے وہ ایک باطنی چیز کا نام ہے اور پھر میرے نبی پاک نے اشار فرمایا فرمایا اسلام کیا ہے اسلام آپ کے خون کی حفاظت کرتا ہے اسلام کے ذریعے شادی کا جواز پیدا ہوتا ہے اسلام کے ذریعے سے جو ایمانتیں ہوتی ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا لیکن جو ثواب ملتا ہے وہ ایمان پر ادا کیا ہے کیا بات ہے اسلام پر ثواب نہیں ملتا ایمان پر ثواب ملتا ہے اور تیسرا فرق یہ ہے کہ میرے نبی نے اشار فرمایا اسلام جو ہے ایمان جو ہے وہ اقرار اور عمل کا نام ہے جبکہ اسلام بغیر عمل کے صرف اقرار کا نام ہے جو بندہ کلمہ اشار دیتے ہیں ان زبان پر جاری کرتے ہیں مسلمان تو ہو جاتا ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے لیکن ثواب اسے تب ملے گا جو وہ مومن والے کام کرے گا قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا یا ایواللزین آمنو آمنو جہاں پر ثواب کا ذکر ہے وہاں پر آمنو فرمایا جہاں پر اسلام لانے کا ذکر ہے وہاں پر یا ایوالناس لوگوں کو مخاطب کیا یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس چیز پر ثواب ملتا ہے وہ ایمان ہے بے شک اور جو چیز انسان کی حفاظت کرتی ہے وہ اسلام ہے یہ بڑا ایک واضح فرق ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے بہت خوبصورت انداز میں آتنے اس کا فرق بیان کی اچھا جو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اچھا موضوع میں ہم حرام چیزوں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے میرے دو سوال ایک ساتھ ہوں گے ایک تو یہ آج کل اتوار بزار کا بڑا ذکر ہوا کرتا ہے اور اس میں لوگ کہتے ہیں چوری کا مال آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں تو کبھی نہیں گیا لوگوں سے سنا ہے میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیں کہ چوروں سے مال خریدنا یا چوری کیا ہوا مال خریدنا کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے کیونکہ چوری کرنا حرام ہے جب چوری کرنا حرام ہے تو جو مال لیا گیا پھر اگر ہم کسی سے لے رہے ہیں تو وہ حلال مال تو نہیں ہے کیا فرماتے ہیں شریعت کیا فرماتی ہے شریعت کے اندر ایسی چیزیں جو چوری کی گئی ہیں ان کا لینا حرام ہے گناہ ہے نہ ان چیزوں کو آپ لے سکتے نہ بیٹھ سکتے نہ کسی کو دار سے دے سکتے اور نہ جو ہے وہ ان کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنے میں معاونت مدد کر سکتے اس کے دلیل یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اذا سرقہ من الرجلی متاعن او دعلہ متاعن فوجدہو بید رجلن بعینی فو حق بھی نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا سامان چوری ہو جائے یا اس سے کوئی سامان چھین لے پھر جس کا سامان چوری ہوا تھا وہ اپنے سامان کو کسی کے پاس دے کر بعید ہی وہ سامان اس بندے کے پاس ہو اب جس بندے نے وہ سامان چوری کا خریدا تھا اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جس سے اس نے خریدا اسے واپس کر کے اپنے پیسے واپس لے یعنی چوری کا مال اسلام کے اندر لینا بیچنا ادار دینا یا ادار لینا توفتاں کسی کو دینا توفتاں قبول کرنا اسے پتہ ہو کہ یہ چوری کا مال ہے یہ تمام صورتوں جو ہے وہ نجائز اور حرام کی ٹھیک ہے اچھا جیسا کہ اشارت فرمائیے گا حرام چیزوں کی خرید و فروغ کے حوالے سے کہ حرام چیز ہے ایک انسان اس کو نہیں معلوم کیا یہ چیز حرام ہے میں کی خرید و فروغ کروں اگر وہ کر لیتا ہے بعد میں اس کو پتا چلتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے ایک تو یہ اور ایک بندے کو معلوم ہے کہ یہ حرام چیز ہے لیکن اس کی ضرورت ہے وہ خرید سکتا ہے یا نہیں دیکھیں اسلام کے اندر چیزیں حرام ہیں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو بیعائی نہیں اپنی ذات کے وجہ سے حرام ہیں جیسا کہ شراب ہوگی شراب اپنی ذات کے وجہ سے حرام ہے یا اس طرح کی چیزیں جسے اسلام نے اس کی ذات کے وجہ سے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو لینا بیچنا توفتاں دینا ادار دینا سب صورتوں جو ہے وہ اس کی حرام بنتی ہے اس کے دریل یہ نبی پاک نے اشارت فرمایا حرمت الخمر بعینہا کہ خمر اپنی ذات کے وجہ سے حرام ہے جب خمر اپنی ذات کے وجہ سے حرام ہے تو اس سے ہمیں اصول یہ ملا کہ جو چیزیں اپنی ذات کے وجہ سے حرام ہیں ان کی خرید و فروغ کرنا اسلام کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور اسی طرح اب وہ چیز جو بندے کی ضرورت ہے لیکن ایک چیز بندے کی ضرورت ہے اب اگر اس کو کسی اور مقام سے نہیں مل لی تو ضرورت کے مطابق اسے خریدے یا جتنی ضرورت ہے اگر اس کو چھوڑ کر اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے وہ نہ لے پھر بھی اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو پھر بھی اس بندے کو چاہیے کہ اسی چیز سے بچے علماء اکرام اس کے اندر یہی احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کی چیزیں جو وہ نہیں خریدنے چاہیے آج کل تو یہ عام ہو چکا ہے احتوار بزار یا چور بزار چور بزار کے نام سے بقاعدہ بزار لگتے ہیں کہ چور بزار ہے وہاں سے جا کے لوگ سمان خریدتے ہیں تو اگر کسی بندے کو پتہ ہو آلہ حضرت نے یہ بات لکھی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ ہو کہ یہ سمان چوری کا ہے یہ مال چوری کا ہے اس مال کو خریدنا حرام اور گناہ ہے اب ایک بندے کو پتہ ہے یہ مال چوری کا ہے اس کے بوجود وہ اس بندے سے مال خرید کر گویا کہ وہ چور کی مدد کر رہا ہے اب جب وہ مال سیل ہوگا وہ چیز سیل ہوگی اب چور کو تو خوشی ہوگی وہ اور چیز اور لوگوں کے چیزیں چورائے کا چورا کر مرکیٹ کے اندر لا کر اسے فروغ کرے گا اس طرح یہ کافی ایک بڑا بزنس بن جاتا ہے تو گویا کہ جو بندہ چوری کا مال خریدتا ہے وہ چور کی مدد کرتا ہے لہٰذا ہمیں اس طرح کی چیزیں خریدنے سے بچنا چاہیے حجر چور کی سزا کیا ہوتی ہے شریعت میں چور کی سزا کیا ہے تو اگر شریعت میں جو چور کی سزا ہے تو یقینا ہمارا پاکستان جو ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے بنا ہے یہ اس میں شریعت کے حکم کو لاغو کیوں نہیں کیا جاتا کیا وجہ اس کے چور کی جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سزا ہے وہ تو یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کٹے جائیں تو پھر اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے یہ ایک پورا موضوع گزرا ہے پہلے جی جی تو اب پاکستان کے اندر جو ہے یہ احکام نافذ کیوں نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام وہاں پر نافذ ہوتے ہیں کہ جہاں پر باقی جو معاملات ہیں وہ برابر چلتے ہوں یا لوگوں کی ضرورتیں وہ پوری ہوتی ہو ابھی میرے ذہن میں نے یہ پرائیم منسٹر کون سے تھے لیکن ایک تھے انہوں نے کسی چور کو سزا دی تھی تو پھر جو ہے وہ علماء کرام نے یہ بات اٹھائی تھی کہ وہاں پر آپ سزا دے سکتے ہیں جب ان کے بنیادی حقوق آپ پورے کریں جب پاکستان کے اندر ایک بندے کے بنیادی حقوق پوری نہیں کیا جاتے تو پھر جو ہے اس وجہ سے اس بندے کو سزا بھی نہیں دی جاتی آج بھی اگر جس بندے کا جو حق ہے ہر بندے کو اس کا پورا حق ملے تو اسلامی قنون جو ہے وہ پھر اس پر نافذ ہوں گے ویسے بھی اسلام ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ جو بندہ چوری کرتا ہے اگر نساب کے مطابق جتنا چوری کا مال ہے دس درم یہ اس سے زیادہ ہے اگر اتنے مال بندہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کو شریف سزا دینی چاہیے لیکن عموماً معاملات ایسے ہیں محول ایسا بن گیا ہے ایک منگائی کا دور ہے منگائی کا ایک سلسلہ جاری ہے جس کے ویسے بندے کو اپنا گھر چلانے میں کافی مشکلات ہو سکتی ہے بندہ اس چیز کے طور پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے راستے پر چلے اگر معاملات جس طرح کئی ممالک ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جن کے اندر انسانوں کو بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں ضرورت کی چیزیں میسر آتی ہیں ہر چیز انہیں عطا کی جاتی ہے دی جاتی ہے تو وہاں پر ان کے قوانین بھی سخت ہیں ان پر عمل بھی ہوتا ہے جیسا کہ کچھ دنوں پہلے کچھ عرصہ پہلے میں دبائی میں گیا تو وہاں کے قوانین بہت سخت ہیں ان پر پبندی کی جاتی ہے کیوں؟ جو بندے کی ضرورت ہے وہ بندے کو دیتے ہیں پبلک کو ضرورت بھی دیتے ہیں ان کی ضرورت کی چیزیں بھی دیتے ہیں اور پھر جو ان کے قوانین ہیں ان پر وہ لاغو بھی کرتے ہیں بول کے پاکستان ہم دعا کرتے ہیں ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اور ہم یہ کوشش بھی کرتے ہیں اگر پاکستان کے اندر یہ بندوں کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ ان کو ملیں تو لازمی جو ہے وہ شریع سزائے ان پر نافذ ہونی چاہیے اور پھر اگر شہری سزائیں نافذ ہوں گی اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کا محول بھی اچھا ہوگا معاشرہ بھی اچھا ہوگا اچھا جاتے جاتے میں چاہوں گا کوئی پیغام دے جائے ہمارے ناظرین کو آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو آمدنی ہوتی ہے ہماری ہم اس پر غور کریں کہ کوئی ایسا پیسہ تو ہم نہیں لارے کہ جس کے اندر جو ہے وہ حرام کا شبہ پایا جا رہے ہمیں ہما وقت ہر وقت یہ سوچنا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ رات کو جب بندہ آرام کرتا ہے وہ ایک فارق ٹیم ہوتا ہے اس جب بندے کو سوچنا چاہیے کہ پورے دن کے اندر میں نے کہاں سے پیسے کمائے میں نے کون سا کام کیا اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے لوگوں کو تقریف پہنچے اس نے کوئی ایسا وہاں اس جگہ سے سمان تو نہیں لیا اس جگہ سے پیسے تو نہیں لیے جہاں کسی کا حق مارا ہو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے خزانے سے بے پناہ آتا فرمائے کیا بات ہے بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ نے بہت خوبصورت اندال میں گفتگو فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے ناظرین اکرام پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے لیکن میں چاہوں گا اختتام سے پہلے میں حضور کی بارگاہ میں حدیعہ نات پیش کروں گا اسی کلام کے ساتھ ہمارے پرگرام کا اختتام ہو جائے گا تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے اپنا اپنے اہل وعیال اپنے پروسی اپنے رشدہ سب کا خیال رکھئے ہم سب کو اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو اگر روح خیر البشر سامنے ہو اگر روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا آمز آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں رو برو پھر تلاوت کا کتنا آمز آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر سبحان اللہ باغ جنت میں رزوان روکے ہمیں ٹھہر جائیں گے لیکن سنو دوستو گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا حکم ہوگا کہ جان دو یہ امت ہے محمد کی باغ جنت میں رزوان روکے ہمیں ٹھہر جائیں گے لیکن سنو دوستو جب محمد کہیں گے کہ میرے یہ پھر اجازت کا کتنا آمز آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر بولے ابن علی کربلا میں سنو گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے بولے ابن علی کربلا میں سنو گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے جب ہو سجد آدھا سامنے ہو خدا جب ہو سجد آدھا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا ہمز آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بیر میں کیا موسیقی